اسلام علیکم جی میں ہوں سجاد امان آپ دیکھیں امان ٹریول اینڈ پور آج ہم آئے ہیں گھنٹگر گھنٹگر پشاور سن انیس سو میں جارج کننگم نے ملکہ وکٹوریا کی گولڈن جوبلی پر بنایا تھا جارج کننگم جارج کننگم اس وقت کے گورنر تھے گھنٹگر بنیانی طور پر فش مارکٹ کی وجہ سے مشہور ہے اس لیے کہ پشاور کی مین فش مارکٹ یہی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ فوڈ سٹریٹ بنایا گیا اس لیے روڈ کے آنس پاس کے مکانات کو جو کہ بوسیدہ حالت میں تھے رینویٹ کرائے گیا اور اویا ریسٹور بھی کرائے گیا یہاں پر آپ کو کچھی مچھلی کے علاوہ فرائٹ فش اور باقی روایتی کھانے مثلا لسی، تکہ بوٹی، سیخ کباب، دھئی بھلے اور پسندہ وغیرہ مل سکیں گے یہ ابھی جو ہمائے میں یہ یمہا پر گینجا گرکور سویٹ کے مکسبور پسندے لی اس کو گہتے ہیں وہ کی بہتانی ہے کہ اویے پر سرائٹ موسیقی جب تک ہمارنی ملکے گوش کے پسندے تیار ہوتے ہیں تب تک ہماری یہ لسی آگئی ہے نمکین تو ابھی ہم بھینا یہ لسی کو درہا تیسٹ کرتے ہیں اس کا چسکہ لیتے ہیں کہ یہ کیسی ہے تھنڈی تھنڈی ہے تھنڈی ہے تو اس کی وجہ طرح ڈیارہ مدھا آ رہا ہے یہ بھی تیار ہو گئے مجھولا کلو تیار دے رہا ہے لسی بھی آگئی ہے اچھے ہیں ساتھ میں یہ ہمارے جو آرڈر ہے وہ بھی تیار ہو کے آگیا ہے پسندے بعض لوگ اس کو یہاں پر شام بھی بولتے ہیں لیکن بسیکلی یہ ہے پسندے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے ہماری گرم ہے اچھا زاگیا ہے مطلب پیسے کافی اتک پورے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ چھٹنی وغیرے بھی دی ہے یہ کیے بھی ہے تو اس کے ساتھ چیک کرتے ہیں جو میں مسائلے ڈالے ہیں اس کے ساتھ میں دھی ڈالا ہے اس کے ساتھ اس کا ذائقہ جو ہے کافی بہتر رہا ہے کافی مزا آ رہا ہے پسندے ہم نے کھا لیے لیکن to be very honest اتنا کوئی مطلب outstanding نہیں تھے جتنے ہم نے مطلب یہ کہ سنا تھا بیٹھال اچھے تھے مطلب یہ کہ ہمارے پیسے کہلیں پورے ہو گئے کاسٹ اس کی یہ تقریبن یہاں پر ابھی 800 روپے پر kg کے ساتھ سے بیچ رہے ہیں لسی کے تقریبن 50 روپیز تو یہ تھا ابھی ہم چونکہ جس طرح آپ کو بتایا گھنٹگر آئے ہیں ڈھنٹگر آس پاس اس کے چوکیادگار ہے اور چوکیادگار سے آپ گزریں یا چوکیادگار میں آپ آئیں اور وہاں پر یادگاری کلفی نہ کھائیں تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں یادگاری کلفی کی طرح کھیکستے ہیں ملے کی طرح کوش پر کریں کھیکم بک کھیکم 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 اس میں یہ مختلف انگریڈنس ہیں انہوں نے کلفی ڈالی ہے ساتھ میں سپیگٹیز ہیں اور شگر سیرپ ہے اور باقی کچھ میں رکھا لیں انہوں نے خاص کوئی اپنی ریسپیٹ ڈالی ہے تو دیکھتے ہیں اب اس کا زائدہ تھوڑی سیاں میرکل کھیر بھی ڈالی ہے ایسے کہ ہوتی ہے وہی زبردست زائقہ بہت ہی بہترین بہت مزا رہا ہے وہ ہمارا مطلب ہے یہ بات صحیح تھی آپ چوک یادگار آئے اور یادگاری کلپی نہ کھائیں تو یہ آپ اپنے سال ذرہ زیادتی کر رہی ہے یادگاری کلپی ہوئی ختم اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ولوگ بھی ختم ہوتا ہے تو اپنے دعاوں میں یاد رکھی گے اور اس سے امید کے ساتھ ہم جاتے ہیں کہ ایک نئے اپیسوڈ میں ایک نئی جگہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک السلام علیکم